کسان ہیں ان کی بھی فصل کا بیورہ ابھی تک تو ہم یہ کرتے تھے ان کو کہتے تھے تو جو بزار میں بکتی تھی فصل اس کا ریشٹیشن اوپر آتے تھے تاکہ منڈی میں اس کی بکری ٹھیک ہو جائے کل کو کوئی خرابہ ہو تو اس کا معاوضہ اس کو ٹھیک مل جائے لیکن اس میں کچھ گڑ بڑے ہم کو دھان میں آئی کچھ خالی جمینے رہتی تھی یا جہاں ریشٹیشن نہیں ہوتا تھا وہاں بھی بہت لوگ اس کا لاب اٹھا کر کے کچھ نہ کچھ اس میں سے گڑ بڑ کرتے تھے نہیں تو پاس پروش کے پردیش ادھر راجستان ادھر پنجاب وہاں کے لوگ بھی فصلہ کر کے ہمارے ہم بیچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ لوگ خالی جمینوں پر ریشٹر کر کے اس وار ہم نے یہ تیہ کیا ہے کسان کو اپیل کی ہے کہ آپ ہر ایک کڑ کا ریشٹیشن کرائیں اکتیس جولائی تک ابھی چونکہ ورشہ ہوئی ہے کچھ علاقوں میں باد آئی ہے ہو سکتا ہے اس کے کچھ دن ہم بڑھا دیں گے ورنہ تیہ یہی کیا ہے کہ اکتیس جولائی تک کسان کو کہا کہ اپنی پرتیک ایکڑ کی جمین وہاں ریشٹر کر کے کیا بھویا ہے چاہے وہ فصل بیجنی ہے یا نہیں بیجنی ہے لیکن ریشٹر سٹیشن سب کا کرائیں خالی جمینیں اس کا بھی ریشٹر کرائیں اور ہر کسان کو اس کے بدلے میں اگر اس انکل کو پورا کرتا ہے ریشٹر پورا کراتا ہے تو اس کو ایک خاتے میں سو روپیہ انعام کے طور پر بھیجا جائے گا چاہے راشی سو روپیہ ہے لیکن انعام ملے گا اور نہ کیول سو روپیہ بلکہ پردیش بھر میں ہم نے کچھ بڑے انعام بھی سوچے ہیں اس کی لوٹری سے اس کے کمپیٹیشن میں کہیں کسی کو ٹریکٹر کسی کو موٹر سائیکل کسی کو موبائل یہ بھی دینے والے لیکن کسان اپنی جمین کا بیورہ اکتیس جولائی تک اس سیزن میں اور ایسے ہی کتیس جنوری تک اگلا جو سیزن آتا ہے ربی کا اس میں بھی جاکر کر رشیشن کریں سال میں دو بار اس کام کو کسانوں نے پورا کرنا ہے اس کام کو بھی ہم سو لوگ سو کریں میں آج ہی سو سر پر آپ کو یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہم نے شلانیہ سو گاٹنکہ کیا ہے اس کی بہت 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 بدھائی شکامنا دیتا ہوں اور اس میں خاص کر کے ہمارے جو سرکاری بھی بھاگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ آج کرائے ہیں چاہے وہ ایریگیشن کے ایک سو چوالیس پروجیکٹ ہیں نو سو تیراسی کلوڑ روپے کے چاہے اس میں بنچایت ڈیولمنٹ کے بھی تیر تالیس پروجیکٹ ہیں اسی پرکار ہمارے پبلک خیلت انجننگ کے ان کے بھی چار سو اٹھاسی کلوڑ کے پروجیکٹ ہیں روینیو کے پی ڈیوڈی کے تین سو بیاسی کلوڑ کے تیس پروجیکٹ ہیں اربن لوکل بڑیز کے چالیس پروجیکٹ دو سو بانویں کلوڑ روپے کے ہیں تو کل ملاکت تین سو سیتالیس پروجیکٹ یہ ستائیس سو اکتالیس کلوڑ کے جو شلانیاس ادھاٹن ہوئے اس کے لیے ان ادھکاریوں کو بھی ہمارے ستاف کو بھی میں بہت آبھاری ہوں ان کا کہ انہوں نے سمیہ سے یہ پروجیکٹ پورے کیا ہیں جن کا اناگوریشن جن کا شلانیاس ہوا ہے ان کاموں کو بھی شیگر تشید پورا کریں اور جو اس کے بعد جتنی ڈیمانڈز ہمارے پاس آتی ہیں جن سمات پورٹل میں ڈال کر کے ہم بیبھاگوں کو پہنچاتے ہیں ان کو بھی ایک ایک کر کے سب اس میں اس کے دھیان سے اس کا کام آگے بڑھائیں اس کی فیزیبلیٹی چیک کرائیں ایسٹیمیٹ بنائیں پیسے کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے پیسہ ہریانہ میں پریاب سہمیترو بھائیو بینو آپ کی کرپا سے جب یہ برشتہ چار بند ہوا ہے کم سے کم تیس چالیس پرسنٹ کام تو اسی میں زیادہ ہونے لگ گئے ہیں آج کل ہمارے ٹینڈر جو پرانے لوگ کام کرتے تھے وہ اس کو دیکھ کر کے ٹینڈر بھرتے ہیں اٹھائیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کم راشی پر وہ پروجیکٹ پورے ہوتے ہیں ہمیترو ہمارا آپ کا ساتھ ساکر بنا رہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ویشواس سب کا پریاز اگر ہم کرتے رہیں گے تو یہ پورا پردیش ہمارا دیشور میں سبھی پرانتوں میں کئی چیزوں میں اگرنی ہے دنیا میں بھی اس کا نام بنے یہی بات چیت کرتے ہوئے میں پورے پردیش کے لوگوں کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت عبار پرگڑ کرتا ہوں